لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز جنابے چیرمین پہلی تو ریکویسٹ ہے میری کہ جو اس آج کے ایجنڈا میں جو لوگ نہیں آسکے بیکوز آف دا برسی تو وہ اگر ڈیفر کر دیا جائے سب ڈیفر کر دیا جائے دوسرا میں ایک انٹرنیشنلی ریکنائز لیڈر موطرمہ بن عزید بھوٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج کی مناسبت سے اور وہ اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ وہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی اور ان کی بہت سی کنٹریبیوشن تھی ان کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے اس ملک میں الیکشنز کے لیے اپنے انٹرنیشنل جو ان کے ساتھی تھے ان کے ذریعے کنونس کیا اس وقت کے رولر کو کہ وہ الیکشن کرمائیں اور انہوں نے الیکشن کرائیا اور پھر کہا پارٹی بیس پہ الیکشن کرائیں تو انہوں نے پارٹی بیس پہ الیکشن کرائیا تو پھر اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب چارٹر آف ڈیموکرسی کے مطابق سی او ڈی کے مطابق سیگنٹری تھے ان کے ساتھ اور دونوں نے مل کر جو چارٹر آف ڈیموکرسی بنایا تو اس وقت انہوں نے قائل کیا میاں صاحب کو بھی آپ الیکشن میں بائیک آٹ نہ کریں آپ الیکشن میں حصہ لیں اور اس کے بعد جب وہ شہید ہوئیں تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب گڑی خدا بخش کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے میں الیکشن بائیک آٹ کر رہا ہوں تو پھر اس وقت آصف علی زدداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ آپ الیکشن کا بائیک آٹ نہ کریں آج آپ کو لولی لنگڑی جو جمہوریت نظر آ رہی ہے وہ ان کی محرون منت ہے اور میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں تو پٹ تر ایک آٹ سٹیٹ کہ میں نے ایسا پرائیم میسٹر پاکستان کیابینٹ کے ذریعے ہم نے ایک ریفرنس ہم نے پاس کیا we send it to the president of پاکستان مسٹر آصف علی زدداری کہ یہ ریفرنس آپ جوڈی شریف میں بھیجیں اور وہ کم ریفرنس تھا کہ جو ظلفکار علی بھٹو تھے جو کہ another internationally recognized leader اور پہلی مرتبہ جو عوامی لیڈر بن کے ابرے تو ان کے خلاف جو عدالتی فیصلہ آیا تھا اس کو ہم عدالتی قتل کہتے ہیں اور ہم نے وہ ریفرنس بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس پر آپ فیصلہ دیں اور میں سمجھتا ہوں honorable member from sin انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ فیصلہ آنا چاہیے ابھی تک subject matter ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے کہ وہ عدالتی قتل تھا اور عدالتیں آج بھی majority نہیں مانتی کہ وہ جو فیصلہ تھا درست تھا اس لیے میں اس فورم سے پھر اپیل کروں گا judiciary سے بھی کہ وہ جو pending case ہے against ظلفکار علی بھٹو ان کو جو ہے ان کا عدالتی قتل کا جو فیصلہ ہے وہ جلد دیا جائے اور دوسرا میں government کو آپ کی وساطت سے میں کہوں گا کہ آپ بہت سے leaders کا ایک national holiday کرتے ہیں پہ نظیر بھٹو شہید کے لیے بھی national holiday کا یہ اعتمام ہونا چاہیے تاکہ parliament میں بھی اس کی جو بقت ہے اس میں اضافہ ہو چونکہ according to charter of democracy آپ نے دیکھا ہم نے 104 amendments in the constitution لائے اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے والنٹریلی آج تو چپڑاسی بھی اپنے اختیارات نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے والنٹریلی اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیئے اور پرائیم منسٹر بیکیم چیف اگزیکیٹیو اور وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ویسٹ منسٹر سسٹم تھا اس کو اسٹیبلش ہوئے اور 104 amendments and you are a witness none opposed two houses four hundred and twenty six members اور کسی نے اختلاف نہیں کیا آج کیا اگر موازنہ کیا جائے تو ان لیڈروں کی ضرورت ہے جو اس وقت محترمہ بن نظیر بھوٹو جیسے لیڈر جو consensus evolve کیا charter of democracy کو evolve کیا اور آج تو ایک دو منٹ میں بلڈوز ہو کے یہ سارے ordinances پاس ہو جاتے ہیں تو ہم نے four hundred and forty six members and none opposed یہ ہم نے constitution amendment کی تو ایسی بڑی شخصیت کے لیے ایک دعا بھی کرائی جائے اور national holiday کا بھی اعلان کیا جائے thank you